ابھی دعوت دیتا ہوں میں عبدالحسیب بن حافظ محمد یوسف کو عبدالحسیب بن حافظ محمد یوسف کو کے رعائیں اور اپنی خیالات کا ادھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو اوصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمو بحبل اللہ جمعی و لا تفرکو صدق اللہ لظیم صدر مجلس شرقہ مائفل شاعر نے کہا تھا اپنی ملت پر کیاس اقوام میں مغرب زنا کر خاص ترقیب ہے قوم رسول حاشمی حضرات آج کی جدید محذب اور متبتل دنیا میں کھڑے ہو کر ماضی میں جھنکنے کی کوشش کرو جب اہل کائنات تہذیب کے لفظ نعاشنا تمدن سے آری اور علم سے پورے تھے قبائل کے رسم رواج ان کے لیے آئین کی حیثیت رکھتے عارضو کی تکمیل ان کی زندگی کا مقصد تھی گناہ ان کی رگ لگ میں سمایا ہوا تھا انسانیت قبائل لنگ و نسل حسب و نسل کے دیروں میں تقسیم ہو کر دشمنی کا روپ تہار چکی تھی ان حالات میں فران کی چوٹیوں پر سید المراصلین رب کائنات کے مبعوث کردہ کی حسیت سے جلوہ فروض ہوئے اور فلاح و سلا کی صدا بلند کی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم عرب کے اس محال میں پانی پینے اور پلانے پر جگڑا گھوڑا دلانے پر جگڑا زندہ مٹی میں دفن ہوتی بندے ہوا بیت الحرام توحید کے پرستاروں کی بجائے شرق کے بدبود دار انوتوں سے شرق کے بدبود دار نغموں سے انوتا تھی ابراہیم علیہ السلام کی لعا کے لعاق الفاظ یَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ کا فریضا سر انجام دینے کے لیے دنیا کی ممتاز ترین حسی کے ناک میں تشریف لائے انسانوں کے دلوں کا تسکیہ ہوا تحزیب و تمدن کا درست دیا گیا تحزیب و تمدن کا درست دیا گیا اخلاقیات کا علم لہرائے گیا سرد و کردار کو سنوارا گیا جس کے انتیجے میں انسانیت کا بہتا کھون تھما بنتے ہوا کو بنتے ہوا کو شرف اور بزرگی حاصل ہوئی جرائم ختم ہوئے معاشرہ محفوظ ہوا دیروں میں انسانیت دیروں میں تقسیم انسانیت سارے امتیازات سے بلند ہو کر اِنَّمَ الْمُمِنُونَ اِخْوَا کے رنگ میں رنگ گئی اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے نیل کے صحیح سے لے کر تابقہ کے خاش کرتے امامِ کحنات فخرِ محبوظ دادا کی تعلیمات کے سبب حقیقی معاشرہ وجود میں آیا انسانیت نے ترقی کی بنتے مسلمہ سیاسی علمی اور اسکری طبار سے دنیا کی ممتاز ترین قوت بن گئی مور افسوس صد افسوس جب امن کا رشتہ اسوہ رسول سے کمزور ہوا دین اور مذاہب کو دین اور مذاہب کو گروپ بنیا میں تقسیم ہوئی سیاست کی ٹولیاں بڑیں اجداد برستی پر امت کی تقسیم ہوئی اور امتِ محمدیہ کا شرازہ بکھٹا چلا گیا ملکی سرحدوں اور مقامی حکومتوں کے نام پر نفسی کا عالم برپاک کیا گیا جس کے نتیجے میں کشمیر سے لے کر چیچنیاں تک عرضِ بیت المقدس سے لے کر بغداد تک عرب سے لے کر عجم تک پوری اسلامی دنیا میں جنگ و جدل کا محول پر پاک کیا گیا اے فرزاندہ الاسلام آج ملتے اسلامیہ کا انگ انگ لہو میں رس رہا ہے ایک ایک عزو طلب رہا ہے ایک ایک عزو طلب رہا ہے گوڑوں کفل لاشے سوال کر رہی ہے کب تک آپ اس میں لڑتے رہو گے کہ آج ملتے اسلامیہ میں ایک بھی ابو القلام آزاد نہیں جو کہہ سکے کہ میں عمت میں فصل نہیں چاہتا شہر نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغام بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اے ملتے اسلامیہ ذرا سوچ کب تک آپ اس میں ٹوٹ ٹوٹ کر بگھتے رہو گے اٹھو بتانے رنگ کھون کو توڑ کر ملت میں ہو جا بتانے رنگ کھون کو توڑ کر ملت میں ہو جا نہ ترانی رہے نہ ایرانی نہ افغانی والسلام کھون ڈبا بتانے رنگ رنگ ڈبا بتانے رنگ